رحمہ الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسف میں دو سیٹیں آپ کے پاس آئی انسپیکٹر کی اور اے ڈی یعنی کہ سیسٹن ڈریکٹر کی ان دونوں سیٹوں کی ٹیسٹ پیپریشن ہم نے مکمل کی ہے آج ہم اس کا رویین سیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہم نے پہلے ریگولر سیشن میں اس کا جو اسف ایکٹ اور سیکیورٹی میجرز کے والے سے جو آپ کا پورچن تھا 20 نمبر کا اس کو ہم نے کور نہیں کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب رویین کریں گے اس کو ساتھ ایڈ کر لیں گے اب ہم نے رویین سیشن سٹارٹ کرنا ہے تو رویین سیشن ہم جو ہے اس کا آغاز ہی آپ کا جو رہتا ہے نا ایس ایف ایکٹ نائنٹین سیونٹی فائیو اور اس کے سیکیورٹی میجرز کے والے سے اس کو ہم کوشش کریں گے اس کو مکمل کریں پہلے تو کوشش کریں گے پندرہ جولائی آپ کو بتا تیسٹ لیٹ آگئی ہے پندرہ جولائی سے آپ کے ٹیسٹ مختلی باجرز میں سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پندرہ جولائی سے پہلے پہلے ہم سارے ہی سارا سلیبز اپنا ایک دفعہ کور کر لیں گے سٹارٹ ہم کرنے لگے ہیں ایسا ایف ایکٹ اور سیکیورٹی میجرز سے اس کے بعد ہم باقی آگئے جو آپ کے سبجکٹ ہیں نا خاص طور پر انگلیش اور میتمیٹکس پر ہم زیادہ فوکس کریں گے باقی جو آپ کے اسلامیات مطالعہ پاکستان چی کے جیوگرافی ایوری ڈی سائنس وغیرہ وہ بھی ساتھ ہم کور کرنے کوشش کریں گے پندرہ جولائی سے پہلے پہلے سارا سلیبز ہم ایک دفعہ دوبارہ کور کر لیں گے آپ نے ابھی تک اگر ہمارا سیشن جوائن نہیں کیا تو آپ سیشن جوائن کر لیں میرے نمبر آپ کے سیکیورٹی پر چلا ہے جب ہم نے اس کی جو نا دپارٹمنٹلز تیاری سٹارٹ کرنا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم تھوڑی چینا آج کا جو انٹرنیشنل لیکچر ہم کوشش کریں گے پی آئیے پہلے تھوڑا ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس آف کا زیادہ تعلق پی آئیے سے ہے تو پی آئیے کے والا سے کوئیشن آپ کو جنرلال میں پوچھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے جناب انٹرنیشنل جو مشہور ائرلائنز ان کے والا سے کوئیشن بنتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے اس کے بعد ائرپورٹس کے والا سے کوئیشن بنتے ہیں کہ انٹرنیشنل ائرپورٹس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے وہ جو مشہور مشہور ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ہے نا جی اس آف کا قیام کیسے کیسے آیا تھا ٹھیک ہے اور اس آف ایکٹ جو نائنٹین سیونٹی فائیو ہے اس کے والے تھے جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے وہ سارے کے سارا آج انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا اس کے والا آپ کو پتہ ہے اس کا ٹوٹل پانچ چپٹرز ہیں نائنٹین سیونٹی فائیو کا جو اس آف کا ایکٹ ہے اس کے ٹوٹل پانچ چپٹرز ہیں ٹھیک ہے اور پانچوں چپٹرز کو ہم ایک ایک چپٹر کر کے دیلی کا تو اس کو پانچ چپٹرز میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گا تو ہمارا پانچ پانچ چپٹرز میں یہ جو ہمارا اے ایس ایف ایکٹ والا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم باقی آپ کے جو باقی سب جیکشن کو کور کرنے کوشش کریں گا ٹوٹل ہمارا چالیس دن اب ہے اس وقت چالیس دن کے اندر ہم نے سارا سلے پس اپنا ایک دفعہ دوبارہ کور کرنا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی پی آئیے کے والا سے پی آئیے کیا ہے ٹھیک ہے جو پی آئیے کے والا سے پہلی لائن میں آپ کو پاس تین کوششن ہے کیا جی پی آئیے انہوں سے پچپنے میں بنا تھا ٹھیک ہے پاکستان میں ازادی سے پہلے نائنٹین فورٹی سیکس میں اوریجنل یہ جب یہ بنا تھا نائنٹین فورٹی سیکس میں بنا تھا لیکن پاکستان میں بننے کے بعد اس کا نام پی آئیے رکھا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے اس کا نام اورینڈ ائر ویز تھا اورینڈ ائر ویز اورینڈ ائر ویز ٹھیک ہے یہ دو تین کوششن آپ کے کلیر ہوگے اس کے بعد جناب یہ جو ہے نا جی پی آئیے کا دارہ پہلے منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر کام کرتا تھا آپ جناب سیول ایوییشن کے انڈر یہ ک پوچھا جائے گا جو پی آئیے کس کے انڈر کام کر رہا ہے سیول ایوییشن کے انڈر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جہاز کے تین کے بس کو اچھے میں نے دیکھا تھا پیچھنے پیپ نے پوچھا گیا تھا اس کے اکانومی کامی پلاس اور بیجنس کلاس یہ تین آپ کے پاس جو ہے نا یہ جہاز کی کیبن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پی آئیے کا مرکزی دفتر جو ہے نا یہ کراچی میں کراچی میں کراچی جنا انٹرنیشنل جو ہے وہاں پہ اس کا مرکزی دف یہ نا ہے سے مرکزی دفتر اے ایئرلائن ایرلائن شہین آبلائن اور سرین سرین آ آئین ایرلائن آئی اہ ڈن ایرلائن انٹرنیشنل برنس کا وضع مرک کیا ٹھیک ہے تو کل ایرلینڈ دنیا کی اول ڈیسٹ ایرلینڈہ یہ فرانس اور نیدرلینڈ کے درمیان ہوئی تھی اس کے بعد سہود ایرلینڈ بھی امریکہ کی ہے آئی اے جی ایرلینڈ یہ بھی جناب سپین، ایرلینڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ریلینڈ آئر لینڈ کی ہے اور جو آئر لینڈ جو جرمنی کی ہے ٹھیک ایمیلڈ سیر لینڈ یعنی دبائی کی ہے اور کنگ فیشر ایرلینڈ جو وہ انڈیا کی ہے انڈیا کی یہ کس نوچے جاتے ہیں کہ짜ین بلان تو ہے کہ کس ملک سے بلانگ کرتی ہے اس کے بعد سپس بڑا ہے اسلامباد رپورٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان میں اس وقت 139z چاہ نیرے eigenlijk پاکستان میں ٹوٹل 409 races ہیں ٹ networksے وال میں تھانت ہے اور پاکستان کا سب سے پرانے رپورٹ جانجانہ destination ایرے پرک کراچھیا ہے ٹکے پاکستان کا سب سے بڑا ایرپورٹ اسلامباد انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان کا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایرپورٹ لاہور میں واقع ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کے ایرپورٹس کو اللہ سے کوئشناف کے کلیر ہوگے جہی سے انشاءاللہ کوئشناف کا بڑھیں گا اس کو دنیا کے مشہور ایرپورٹس جو ہے نا وہ جی کینگ فاہد انٹرنیشنل ایرپورٹ جو ہے نا جو دمام سی روڈ جی یو ایسے میں ہے ٹھیک ہے اس کا اور لینڈو ایر لینڈ جو نا انٹرنیشنل مجھے یگری Esclave میں ہے بیجی انٹرنیشنل ایرپورٹس آپ کے پاس چائنا میں ہے شنگا postp ناپ شروع ہوتا ہے ایس ایس اف جا آپ کا ایک參ق سیکیورٹی فورسز کا آپ کا جو ادارہ ہے یہ کب کام ہوا کیسے قائم ہوا اس میں سب سے پہلا جس کا جو اس کے سپر وی نے فیڈرل کیا کہتی ہے یہ وفاقی جو حکومت کا اندر آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا وفاقی ادارہ ہے پروینچل ادارہ نہیں ہے فیڈرل کیاپنٹ کے اندر یہ آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد فیڈرل کیاپنٹ کے اندر منسٹر ایوییشن ہوتا ہے اس کے بعد یہ خواجہ ساتھ رفیق آپ تو نہیں آپ کو پتا یہ میں نے جو پہلے کا کمپائل کیا ہے اب ایوییشن کا منسٹر کو یہ ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایوییشن منسٹر کے نیجے سیکٹری ایوییشن آتا ہے یہ بھی صحیح انجم صاحب آپ نہیں ہے کوئی اور بندہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈریکٹر جنرل جو ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ میجے جنرل عدنان عاصف آپ جن نہیں ہے کچھ کوئی اور بندہ ہوگا وہ میں آپ کو نیکس نوٹس ہوں میں انشاء رہتا ہے یہ تینوں بندے جو ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ڈی جی جنرل ٹھیک ہے ڈیکٹر جنرل کہتے ہیں ڈی جی اے ایس ایف ڈی جی اے ایس ایف ٹھیک ہے اس کا لور سراف ہوتا ہے یہ ان کی چین آف کمانڈ ہوتی ہے تو چلتے ہیں جو آپ کا ہے اے ایس ایف جو کیسے بنا تھا پاکستان ایوییشن ڈویین کا ایک اے ایس ایف کا مطلب ہوتا ہے ائرپورٹس میں کے اندر اور ائرپورٹس میں جہاز اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا جناب حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے ائرپورٹ یہ اے ایس ایف ٹھیک ہے جی کسٹرم ایکٹ نائنٹین سکسٹی نائن کے تحت بندنے والی پاکستان کسٹرم فورس کی مدد کے لیے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا قیام نائنٹین نائنٹین سکسیورٹس میں امرو ملیا گیا تھا یہ ورکاتک Veronica محدود تقاریل 100 پھر ٹھیک ہے نائنٹین سکسٹی نائنٹین سکسٹی نائنٹ اے ایس ایف ایکٹ نائنٹین سکسٹی فائی و آف uh ۱۹۶۷ و آر Indies ۱۹۷ و نائنٹین سکسٹی فائیو لے آنٹین سکسٹی فائیو لے تو آپ آپ کو پتا ہے جو اسف کا ایکٹ ہے یہ 1975 میں مکمل ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فورس پاکستان ائرپورٹ سیکیورٹی فورس ایک 1975 ایکٹ نمبر 77 یہ انگیسو پچیتر کا ستتروا ایکٹ تھا ٹوٹل جو اس سال میں جو ایکٹ بنے تو اس میں 77 نمبر پر ایکٹ یہ تھا 1975 تھا ٹھیک ہے اس ایکٹ کے پانچ چپٹر دیں ٹوٹل یہ بھی اپنا یاد کہہ لینا ہے اسف ایکٹ کے ٹوٹل پر چپٹر کتنے ہیں پانچ چپٹر ہیں ٹھیک ہے پہلا چپٹر جو نا یہ جو انٹروڈکشن کا چپٹر ہے تارفی دوسرا چپٹر اسف کا آئین ہے تیسا چپٹر اسف افسران کی اتھارٹی اوف رائز ہیں چوتھا چپٹر اسف احلکان کے زوابت ہیں اور آخری چپٹر ہے پاور رولز کے مطلق ہے ٹھیک ہے اس فورس کو پاکستان ایوییشن ڈیویجن کے مطاحت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا سربراہ ایک حاضر سربراہ میجر جنرل نام دیکن ہوتا ہے حاضر سربراہ میجر جنرل ہوتا ہے ٹھیک ہے بعد اس فور منڈنسپیکٹر سے نیچہ لے رنگ رنگ اسبیشل کی ایٹھرٹی yo byٹ دیریکٹر جنرللo goo بگرہ جو انسپیکٹر ایس آف اور ای ڈی ایس آف وغیرہ یہ ایس پیس سی کے تھوہ آتی ہے اس سے نیچے جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے یہ لوکل آپ کی اوٹی آس یا سی تیس سیگٹی آس اگر آکے تھوہ آجتی ہے تو آپ کے جو انسپیکٹر سے نیچے بڑھتی ہے نا وہ آپ کا جو ڈی جی صاحب ہیں وہ جس مدی ترسنگ جنسی کے تھوہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان بل لیکن جو انسپیکٹر اور انسپیکٹر تو پر لوگ رہنگ آرمی ایکٹ ہے ٹھیک ہے تو اے ایس ایف جو ہے نا اے ایس ایف کو پر آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر سیول ایکٹ لاگو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی سمجھ آگیا جی اس کے بعد کوئیس میں کیا بنتا ہے ائرپورٹ پر مجود ان چارٹ کی اتھارٹیز سیول پولیس کی ایس ایچو کے برابر ہوتی ہے اگر کسی مسافر کے پاس کوئی ممنوع چیز برامو دو اور اے ایس ایف حیلکار وہ چیز کسٹرم کے پاس افستان کے والے کرے تو مطلقہ مسافر کو گریف گریفتار کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی ورنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کوئیس سارے پوچھے کہے ہیں کہ اگر کسی مسافر کو جناب آپ نے ریس کرنا ہو اے ایس ایف نے تو اس کو کیا پہلے کسی عدالت سے ورنٹ لینا پڑے گی کہ ویسے اس کو گریفتار کر لیں گے تو ان کو ورنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس کو گریفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی ایس ایف حیلکار نوے دن سے زیادہ بغیار پتائی غیرہ رہتا تو نوکری سے برخواست کیا جا سکتا ہے یہ بھی کچھ نے پوچھا کیا ہے کہ ایس ایف حیلکار اگر اپنی نوکری سے کتنے دن غائب رہے تو اس کو جناب برخواست یا سسپنڈ کی جاتے ہیں وہ نوے دن کی ہے ایس ایف حیلکار فورس میں فیصلے کا تیار ڈی جی کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی ایس ایف حیلکار کو گریفتار کرنا مصورد ہو تو مطلقہ مجلسٹری سے ورنٹ گریفتاری لے کر مطلقہ پلیس گریفتار تو کر سکتی ہے مگر گریفتار کر کے مطلقہ ایرپورٹ ایس ایف انچارڈ کے حوالے کیا جاتا ہے مینز کے جو بھی ایس ایف حیلکار ہے ایس ایف کا کوئی بھی ملازم ہے تو اگر اس کے خلاف کو کاروی کرنی ہے تو اس کو جناب مطلقہ مجلسٹری جو انا فرنٹ جاری کر کے اس کو گریفتار کر کے تھانے والے اپنے تھانے میں نہیں رکھیں گے بلکہ وہ کیا کریں گے ایس ایف انچارڈ کے پاس اس کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے اس کا کوٹ مارشل ہوتا ہے اس کا کوٹ مارشل ہوتا ہے یہ سیول کوٹ میں اس کو جناب اس کو ٹ سیل میں رکھا جا سکتے ہیں اس کے تمام کونی انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنیزشن کے کونین کو مدین رکھتے ہوئے بنا جاتے ہیں پاکستان انسو چتر میں اس آرگنیشن میں بنا ہے تو یہ پوچھا گیا ہے پاکستان جو نا جو جو ہیں انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنیزیشن کب تب بنا تھا 1974 میں بنا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایکٹ کے والے سے جو آپ کے موٹے موٹے اس کے جو نا کن سیپٹس ہیں یہ بات میں انچھلاتا ہے اس کو ہم پانچ ل یہ آپ کا بیس نمبر کا پورشن شامل ہے اسے کے بعد سیکیورٹی پلان جو میں نا اس میں یہ آپ نے جنا آٹھ دیس ڈیفنیشن کلیر کرنی ہے ٹھیک ہے یہ نیکس لیکچر میں چلاتا ہے میں آپ کو کروا دوں گا کہ ایرو ڈھوم کیا ہوتا ہے ایر سائیڈ کیا ہوتا ہے ایر پورٹ کیا ہوتا ہے جناب اور ایر سرویس کیا ہوتی ہے ایر سائیڈ کیا ہوتا ہے اور ایوییشن انسٹالمنٹ کیا ہوتی ہیں آل اوفیسی مرور وگرارہ واک تھو گیٹ سکینر بارڈی سرچنگ ویپن بغیرہ ان سب کی جو آپ جو ایس ایف اس کے اندر آتا ہے ان سب چیزوں کی حفاظت جو ہیں نا ان کی جو سیکیورٹی ہے ایس ایف کی ضیمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان میں کیا فرقیا یہ ساری ساری انچلاتران نیس لیکچر میں آپ کو میں کور کار دوں گا تھا ان کیوں سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ